موسیقی وہ تو سب چھیک ہے لیکن تم ایک بار کنزا سے پھر پوچھو ابھی وہ پڑ رہی ہے میں نے کنزا سے بات کی تھی وہ بھی رازی ہے اور میں تو سوچ رہی ہوں کہ ہاتھ کے آتنا اپنے فراد کا برشتہ کر لیے اسلام علیکم اسلام بیٹھا فراد اتنے جلدی جلدی کیسے جلدی کیسے آگئے تو ہاں میں نے جوب چھوڑ دی ہے کیا تم نے یہ جوب بھی چھوڑ دی آخر کیوں ساٹھ ہزار روپے تنخواہ کے لیے میں روز روز بیزت نہیں ہوسکا ساٹھ ہزار تمہیں کم لگتے ہیں کیا ہو گیا اگر بہت سے دات پڑ جاتے ہیں تم کسی بادشاہ کے بیٹے ہو کوئی شہزادے ہو ابو انسان کی سیلپ ریسپیکٹ بھی کوئی چیز ہوتا ہے اور میں نے ایم بی اے کیا ہوتا ہے میرے ساتھ پاساؤٹ ہونے والے آج بڑا بڑی کمپنیوں میں بڑا 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 کمپنیوں میں بالکے ہوسکیں اور میں بھیک باموری کمپنی میں ایک اکاوٹی ہوتا ہوتا ہے پیٹھا یہ ساری قسمت کی بات ہے جو لکھا ہوتے وہی ملتا ہے حکمت کی بات نہیں ہے میرے سارے دوستوں کو اچھی کمپنی کو امکی عبود میں رکھتا ہے اپنی پی آر اور ایک ایک ہمارے جن کی کوئی پی آر ہی نہیں بس سیدھی سیدھی سرکاری لاؤپری کر کے لٹائر ہوگے پراز تمہیں اس لیے پڑھائی لکھایا ہے اتنی بتتمیزی کرو اتنا پڑھ لکھنے کے بعد پتہ نہیں کیا سمجھنے لگائے اپنے آپ کو ایک دم سے لاکھوں میں سیلری نہیں ملنے لگتی اس کے لیے آہستہ آہستہ انسان ترقی کرتا ہے آج ساٹھ ہزارے کل ستر ہزار ہو جائے گی اور پھر اس سے بھی بڑھ جائے گی اگر تم ثابت قدم تو رہو اس طرح ہر چار چھ ماہ بعد نوکری چھوڑو گے تو خاک آگے بڑھو گے اور رہی بات بی آر کی تو بہت ہیں تعلقات پر اور ایک بات یاد رکھنا میں بھی سکھارش نہیں کروں گا چو کچھ کرنا ہے اپنے بل بوتے پر کرو تم تم میند کرنا ہی نہیں چاہتے اگر میں میند نہیں کرنا چاہتے تو آج میں کلیشن کولڈر بھی نہ ہوتا فراس فراس بات تو سنو بیٹا ایک تو ہر بات بری لگ جاتی ہے محصوب کو لوگوں کے پاس نوکری نہیں ہے اور یہ ہر دوسری نوکری چھوڑ کے آ جاتا ہے اچھا چھا آپ خوشہ نہ کریں آپ کی تفوت خراب ہو جائے گی چھوڑے بہب اونی بہ اونی بہ ایک مندہ رہو کچھا ہوا کیا ہوا؟ کچھ دیکھانا ہے۔ میریہی ہیلپ کرو کچھ ہیلپ؟ یار میں نے کچھ سترا کے ساتھ ملکے چھوٹا šی امشرو کیا ہے تو اس کے نیے پمپلٹس پوالو مجھے سیب چلو کسی نے تو اینیشیہیٹیو لیا thank you so much پمپلٹس اچھا ہے مگر گھر کے کھانے ہیں تو پھر نام بھی ایسی ہی ہوننا چاہیے جایر تھی بات ہے جیسے کہ موم cen کیچنut یا کیچن کون رائے یا پھر سستر رسیپی ٹیگلین ہونے چاہیے نوٹ کردوں زائے کا آپ کے گھر کا زبردست مجھے پتا تا کہ تمہارے پاس بہسٹ آئیڈیاں مارکیٹنگ میں پس مانشن نوت بس اتنا خیال رکھنا کہ جب تمہارا کام برند ہو جائے تو کمیشن دینا مد بولنا ہے کیا نہیں اچھا سنو وہ میرا سایکن پارسل کتن دن میں لے دی ہوگا دو منٹ میں لیا دو منٹی ہونے چاہیے تین کیو چوتی نوگے چھوڑ کر رہا ہوتی مجھ سا مشورہ ہی کر لیتا جوب چھوڑنے سے پہلے سیدھی سی بات چوب میرے کیلیبر کی نہیں تھی بائی کو یو ایس میں جاپ کر دیں گے اب ایسا بھی نہیں ہے مگر یار میں نے او لیولز کیا ہوگا ہے اور شروع سے ہی پوزیشن ہولڈر رہا ہوں اور یونیورسٹی میں کبھی بھی میرے 3.5 جی پی سے کم نہیں آئے اور شروع سے ہی کنسسٹنٹ برائیٹو سٹوڑن رہا ہوں لیکن آج دیکھو ساٹھ ہزار روپے دنگوہ میں ایک معمولی سا ایمپلوئی ہے آئی ڈیزرف مینجر پوسٹ اور ٹیم لیڈر تیری ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں مگر فرسٹیشن ہوتی ہے یار لیکن یار میں دوسری جگہ اپلائے کر رہا ہوں یہ کام تو جاپ چھوڑے بغیر بھی کر سکتا تھا بس تمہیں کیا فرق پڑھا ہے تمہارا تو کاروبار چل رہا ہے چاروں ہاتھ پیرگی میں اور سرکڑائی میں تو بھائی یہ سب اتنی آسانی سے نہیں ہو گیا ادھار لیا ہے لوگوں سے اپنا بزنس کھڑا کرنے کے لیے سمجھے لیکن ایک بات بتا دوں اگر تمہاری جگہ ہوتا نا تو یہ نوکری نہیں چھوڑتا اس نوکری پہ رہتے ہوئے کوئی نہ کوئی کاروبار شروع کر سکتا دھم بے وکوف نہیں کہنا آسان ہوتا ہے میرے دوست تو دل چھوٹا مت کر یار ہم نے بھی تیرے ساتھ ہی ام بی اے کیا ہے اور تو واقعی ہم سب سے زیادہ ذہین ہیں مگر تیری طبیعت میں جھراو نہیں ہے تو جو نوکری چھوڑ کر آیا ہے لوگ مرتے ہیں اسی نوکری کے لیے انکل نے تجھے کس طرح پڑھایا ہے یہ ہم بھی جانتے ہیں میرے خیال میں تو نے یہ نوکری چھوڑ کے غلط کیایا ہے ایک باپ کافی ہو تو دوسرا باپ بننے کی کوشش نہیں ہوگا تو بھائی تاروبار گل لے سیو انجا ہوں ہاں 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 اڑا لو مزاک پرانے دوست ہو تم لوگ اس وجہ سے چھوڑا ہوں میرے تو سمجھ میں کچھ نہیں آتا بیٹا کہ گزارہ کیسے ہوگا تمہارے اببو کی پینشن تو بلوں میں نکل جاتی ہے امی آپ پریشان نہیں ہوں میں ٹوکشن پڑھاتی تو ہوں اور میں کوشش کروں ہی اور زیادہ بچے آجائیں لڑکا جو ہیں اتنا پاگل ہے اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ ابھی تمہاری شادی کی ساری رسم باقی ہے مجھے لگتا ہے آگیا ہے تم ذرا یہ دیکھنا سالا ہے جیل نہ جائے میں دیکھ کر آتا ہوں جا فراز جی امی بیٹا آج تم مجھے سچ سچ بتا دو کہ تم نے جوب کیوں چھوڑی ہے تم کوئی اپنا کام کرنا چاہ رہے ہو اپنا کام؟ اتنے پیسے ہیں اببو کے پاس کہ کوئی اپنا کام شروع کر سکے یہ گھر تک بک جائے گا ہری بیٹا پھر جوب کیوں چھوڑی ہے سارے حالات تم جانتے ہو تو امی مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی پلیس خدا کیلئے بیٹا نوکری مت چھوڑو کل چلے جاؤ اپنے آفیس امی میں ریزائن دے چکا ہوں بیٹا استیفہ واپس لے لو تمہارے اببو کے پینشن سے گھر نہیں چل سکتا بہت مشکل ہو جائے گی تمہیں پتہ ہے تمہ نے بہن کا رشتہ پکا کر دیا ہے اب وہ لوگ چھوڑی سے رسم کرنا چاہتے کیسے ہوگا امی میں ایک اور جگہ جوب اپلائے کر چکا ہوں بس بہت جلد اچھی نوکری مل جائے گی جب تک تھوڑی بہت پریشانی آپ لوگوں نے برداشت کرنی ہوگی اگر آپ لوگوں کو میں بوجھ لگ رہا ہوں تو چلے جاتا ہوں یہ گھر چھوڑ کر نہیں بھئی ہم ایسا تو کچھ نہیں کہہ رہے تم سے پیچھے تمہاری حرکت کی وجہ سے اگر آپ کو بہت دکھو ہے بیٹا اپنی ماں کی بات مان لو ماں بھی مانگ لو اپنے آپس والوں سے اور استیفہ واپس دے اللہ اس کو نہیں کی طاعت دے بس موس بات مانگنے ملچ الان موسکتہ موسکتہ موسیقی بیٹھا استیفہ واپس لے لو تفارے اببو کے پنشن سے دھر نہیں چل سکتا بہت مشکل ہو جائے گی موسیقی 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 موسیقا مجھے کمپنی کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم جاندے افراس کام کے معاملے میں کوئی کمپرمائز نہیں ہوتا اس لئے چھوٹی موٹی موشی نہیں شھڑ جائے گا ہو جاتے ہیں مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ نوکری کوئی اولاد بھارتے جائے مگر مجھے ہی نوکری کرنا ہی نہیں جس پوسٹ پر تم ہونا میرے پاس اس کے بہت سارے امیدوار ہیں جو بے روزگار بھی ہیں اور تم سے کم تمخواہ پر کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ رکھ لیں انہی میں سے کوئی ایک اچھیب انسان اچھیب انسان ماننے کے بجائے الٹا ایٹیٹیوٹ دکھا رہے ہو تم جانتا ہو تمہیں یہ دوبارہ کیوں کال کی گئی تھی کیونکہ تم ٹیلنٹیڈ ہو اور کام جانتے ہیں مگر افسوس شاید تم نوکری کرنا نہیں چاہتے اور ہاں اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں تمہاری سیلوی بڑھا دوں گا تو ایم سوری یہ میں نہیں کر سکتا ہاں البتہ آپ پانچ ہزار روپے بڑھا سکتا ہوں سوری یہ پانچ ہزار روپے آپ اپنے پین کے بڑھا دیجئے گا اور ہاں بڑھا دیجئے گا میرا فیصلہ سہی سابت کرنے کے لئے گا بہت ہی لکھی ہے بھائی 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 بہت ہی لکھا دیجئے گا بھائی آہ نائی ایسا کرو ایک گلاس پانی پلا دو ہاں ابھی یہ بیٹا ہے کہ یہ کہتا ہے وہ انکل پرگر مانگ بایا تھا یہ لو اب وہ 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 ان لائن اوڈر کیا تھا اچھا اچھا تمہارے اب وہ نڈاز تو نہیں ہوتے ہر دوسرے دن تمہارے بہار سے کھانا مگوانے پر ارے نہیں بھائی وہ میں بچوں کو ٹوشن بڑھا دوں بس اسی کی فیض سے جو ہے یہ سب منگوانے کیوں صحیح پھر کبھی گھر آؤ نا امی سے ملواؤں گی تو میں ضرور ابھی ڈیر ہو رہی ہے بادنے ملتی ہوں بائی چلو موسیقی موسیقی تم گاڑی کب لوگی اس سے بائی پہ نہیں بیٹھا جاتا تو دھنگ کی جاب لگ جائے تو لنوں مختلف اور یہ دھنگ کی جاب کب لے گی ہی کوشش تو کر رہا ہوں نا تمہاری اچھے جوب لگنے کے ٹھکر میں میری بات کہیں اور نہ لگ جائے میں پاپا سے بات کروں تمہاری ڈاپ کی تمہارے پاپا کی کوئی پی آر ہے ایپی ایشا صاحب دوست ہے پاپا کے اوہ اچھا ہے اگر ہو جائے تو ایسے تمہیں میری بات کرنا پاپا سے عجیب نہیں لگ گا نہیں یار تمہیں معلوم ہے نا میری پاپا موالسٹیبل لڑکے سے شادی کرنا چاہتے ہیں میری اور تم کیا چاہتے ہیں یہ تمہیں سے شادی کرنا چاہتے ہیں مگر پاپا بھی غلط نہیں ہے سارے والدین یہ ہی چاہتے ہیں ان کی بھیکی اسے گھر میں جائے جہاں فائنینشلی پرابلم نہ ہوں اوکے مجھے دیر ہو رہی اور کتنا ٹائم لگے گا یہاں پر اندرہ میرن میں کھر چل جائیں گے کچھ اور رہ کر لو اسکیوز می بیٹر بابی بائی صاحب نہیں آئے زبا ہاں وزارہ کام کسی سکتے ہیں آئے اور آپ کسے بیٹا فراز آگے تمہا آفوس سے یہ میرے بیٹا فراز ہے اور فراز پچھلی بار ملاقات نہیں ہوئی تھی یہ آسیف کے چھوٹے بھائیں ہیں بھائی چاہ لے لیں موسیقی موسیقی بھائی چاہ لے لیں موسیقی کیا ہوگا کچھ بنا نہیں بنانے کی کوشش کرنا اچھا آپ کو پتہ ہے میں نے بھی آپ کے لئے سنڈی کے ایک بار میں کچھ جوپز مار کر کے رکھی ہیں میں ابھی دکھاتے ہوں یہ دیکھیں یہ والی جوپ یہ ٹیکنیکل کمپنی ہماری مانوں کو تو اشتہا لکھنا بھی نہیں آتا اچھا یہ نہیں اچھا یہ دیکھیں یہ ہمارے گھر سے بھی کریب ہے یہ کمپنی یہ دیکھیں نہیں اوہ فو بھائی آپ تو ساری جوپس رجیکٹ کر رہے ہیں ایٹلیس اپلائے تو کر کے دیکھیں نہیں یہ اپلائے نہیں کرے گا کیونکہ ان کے میار کی تو جو بھی نہیں نہیں ہے نا کوئی چار سال ہوگے ایم بی کی وے مگر آج تک موسیق بے روزگار ہے کتنی بار کہا ہے کہ اپنا کوئی کاروبار کر لو مگر نہیں مجھے کوئی دکانداری نہیں کرنی ضروری نہیں کہ کوئی اپنا کاروبار کرے تو وہ دکان ہی ہو مگر تم تو کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے تم تو چاہتے ہو کہ کچھ تمہاری ہتیلی پر گھر پر لاکر نوکری رکھ دے اگر باپ ساتھ نہ دے تو کیا کروں میں کیا میں نے ساتھ نہیں دیا ارے اپنا پیٹ کار کر تمہاری پیسیں بری کمر میں درد ہونے کے باوجود کار نہیں لی موٹر سیکل پر ہی سفر کیا دو دو نوکریاں کی میں نے ادھار لے کر تمہیں عالت تعلیم دلوائی تمہیں تمہیں گائیڈ کرتا رہا ہر موقع پر تمہیں گائیڈ کرتا رہا تو کوئی احسان نہیں کیا آپ نے سب والدین کرتے ہیں فراز مجھ سے اگر جائیے کیوں غصہ کر رہے فراز کوئی اپنے باپ سے ایسی بات کرتے ہیں کتنی خربانیاں دیں ہیں ہم نے تمہارے لیے کہ تم اچھے پڑھ لکھ جاؤ اچھے نوکری کر لو گھر کی اخراجات میں ہاتھ بٹھاؤ اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میرے یہاں رہنے سے اخراجات بڑھتے تو نکل جاتا ہوں میں یہ گھر چھوڑ کر ہاں تو چلے جاؤ تمہارا ہونا نہ ہونا اس گھر کے لیے برابر ہے تمہاری بہن کے سسرار والے آئے تمہیں ان کے ساتھ کیا روئی اختیار کیا یہاں دے تمہیں کچھ تمہیں کیا ہوں گیا فراز بس بس رکشندا بس ٹھیک ہے تو کہہ رہا ہے وہ ہم نے وہی کیا ہے جو سارے والدین کرتے ہیں اور اس نے بھی بھائی کیا جو اس جیسی نافرمان اولاد کرتی ہے چھپو جائے چلے کہاں رہ گئی تھی اتنی دیر لگا دی سارے آئے ترہی بہت جام تھا تمہیں کافی دیر سے ویٹ کر رہی تھی زاہر سی بات ہے سنو پاپا نے اپنے دوست سے بات کیے تمہیں آج ہی مہاں چلے جانا دو بجے تک شاید لاگ تک آفر کریں گے میں تمہیں نمبر شاند کرتی ہیں یہ واہب صاحب ہے مینجنگ ڈیریکٹر ہے شکریہ شکریہ تم بہت اچھی ہو وہ بتاؤ جو میں نہیں جانتی اچھا ہی بتاؤ لنچ میں کچھ آرڈر کیا ہے میں نے آرڈر کر دیا تم پارسل لے جانا تو میں تمہیں گھر تک ڈراب نہیں کروں بائک پر نہیں اور اس دن مجبوری میں بیٹ گئی تھی عادت نہیں مجھے بائک کی ابھی ویسے بھی ڈرائیور باہر ویٹ کر رہا ہے میرا اچھا سنو وہاں پر پلیس کوئی نقرے مد بکھانا جیسا کا ہی مان لے بہت بڑی کمپنی ہے کنزا کنزا بیٹا کچھن سے بہاہر نکلو میں دکھو تمہیں کپڑی شتری کر دیں جا کہ جلدی سے تیار ہو جو لڑکے والے کبھی بھی آتے ہوں گے جی امی بس جا رہی ہوں شیرکورو پاک جائے اچھا یہ بتاؤ تو اپنی بھائی کو کال کیا گے وہ گھر جلدی آ جائے جی کی تھی میں نے انہوں نے بہت کال کی لیکن وہ ریسیو نہیں کر رہے اس لڑکے کو بھی نہ ذرا احساس نہیں ہے بڑا باب اکیلے لگاوے سارے کام میں آد ہوتی ہے رکشندا لو بھائی جو چیزیں تم نے منگبائی تھی وہ لے آیا اگر کچھ رہ گئے تو بتا دینا پھار لے کی نہیں آیا ارے وہی بھول جا چلے لے کوئی بات نہیں آ پریچان ماں تم میں فراز سے منگبائی لوں گی کوئی ضرورت نہیں فراز سے کسی چیز کے منگبائی نہیں ٹھیک ہے میں خود جا کر لیا اموہ اچھا کنزا چلے تم جا کے تیاروں شاورت اری امی بس یہ پاڑ دے را را ہے میں دے را ہوں ہی جا کے تیارا اچھا تے تیارا نا چھوٹے علاقوں سے امڈی کرنے والے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی یہ کیا بات ہے مجرون انٹریو دے کر آ رہا ہی ہے ہاں یار انٹریو دیں گیا اب وہاں بینڈ کمپنی میں نہیں گر یار وہاں بینڈ کمپنی بے اتنی بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں انٹر وی دیکھ رہا ہے تو یہ باتا کیسا ہوا یار انٹر وی تو بہت اچھا ہوا لیکن ان کے ایک شرط ہے کہ اپنا علاقہ چینج کریں اب ڈیفینس یا کلیفٹن کا ایڈرس مانگ رہے اپنی سی بی بار ہاں یار ان بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں کا نا یہی مسئلہ ہے یہ ایک تو بندے کا ایریا اور دور اس کے سٹینڈرڈ بھی دیکھتے ہیں بھائی تو ایک کام گھر سرکاری نوکری بگڑ دے سرکاری نوکری تو جیسے پیڑ پر لگی ہیں ارے بھائی چار لاکھ رو پہ لگتے وہ بھی کلٹی سیٹ پر تو بھر میری امان ملک سے بھار سکتے پاکستان سے بھار جائے گی بھی کیا گارنٹی ہے کہ مطلب کی نوکری مل جائے گی بھائی میں اس کو اچھے اچھے آئیڈیاز دے رہا ہوں تو ایک ایک ماجیسی پھیلا رہا ہے یہاں رہتے ہوئے کونسا اس نے بہت اچھے تیر مار لی کل دی نوکری لیکن یاد پاکستان سے باہر کہاں جاؤ گا اور ایسے کیسے ملے گی نوکری تو بول تو میرے ایک جانے والا ہے لندن میں بات کرو ہوں تیرے لیے ہاں یاد بات کرنا کوئی جواب کے لیے چل ٹھیک نہ میں تیرے لیے بات کروں چاہے پی کنڈی ہو رہی گا لو کو بہت اچھے لگا ماشاء اللہ بہت خوش ہو کے گئے ہاں سے فراس یہ کوئی وقت آنے کا تمہیں پتہ نہیں تھا کیا تمہاری بہن کی رسم ہونے والی ہے ہمیں بہت شربندی کی ہوئی لڑکے والوں کے سامنے مجھے والدہ ہم تمہیں پوچھ رہتے پتہ ہے اب نہیں کیا کروں اس لڑکے کا اس کا کچھ نہیں بات سکتا ہلو فراس پاپا نے میرا رشتہ قزم سے تیہ کر دیا تو کیا مطلب اسفر امریکہ میں ڈاکٹر ہے اگلے مہینے پاکستان آئے گا تو انگیجمنٹ ہو دو سال بات شادی یہ کیا کہہ رہی ہو تمہیں اور ہمارا رشتہ ہماری درمیان جو کچھ بھی تھا وہ سب کا تام یہی بتانے کیلئے کال کی تھی تمہیں یہ سب اتنی آسانی سے کیسے کہہ سکتی ہو تم اب بنا کر دو پاپا کو کس بیس پر منہ کرنی تمہارے پاس نوکری ہے اپنا گھر اپنی گاڑی ہے سٹبل ہو تو یہ سب کے لئے تم اپنی محبت قرمان کر دو گی پڑا جب بھی پریکٹیکل انسان کو سروائیویل کیلئے محبت کی نہیں پیسے کی ضرورت ہوتی ہے میں مانتی ہوں تم ایک اچھے لڑکے ہو پڑے لکھے ہو اچھی پیملی سے تعلق رکھتے ہو مگر اس محبت کے لئے میں اپنا پیچھے ناؤں پر لگا سکتی ہے کل کو جب ہمارے بچے ہوں گے تو وہ زندگی کیسے گزاریں گے ان کا قرچہ کیسا پورا کریں گے مجھے جیسے میڈل کلاس لڑکے کو تم سے دل لگانا ہی نہیں چاہیے تھا یہ اتوار والے دن آپ کہاں جانے کی تیاری کر رہے ہیں وہ باہر جا رہا ہوں اب وہ ناشتہ گر کے جائے گا میں نے باہر سے حلوہ پوری منگ لائیے تم نہ ٹوشن کے سارے پیسے ایسی اوڑا دو اے مٹ ٹھوکا کرو اس سے ٹوشن پڑھا کے کم سے کم محنت تو کر رہی ہے کما تو رہی ہے اچھے یہ بتا ہے اب جا کہا رہے ہیں بائک بیچنے جا رہا ہوں ویسے بھی دو دو بائک کو گر پہ کھڑی ہوئی ہیں ان میں سے ایک بیچ دیتا ہوں کیا ضرورت ہے بیچنے کی کبھی نہ کبھی تام آئی جاتی ہے بیچنے ہی ہے تم نہیں سمجھوگے بائی ناشتہ کر کے جائیے گا نہیں میں دوستوں کے ساتھ باہر ناشتہ کر دوں گا جی حضرت پوری منگ لائی کی ہاں وہ آپ اندر بھی دیں ہاں ہاں شکریہ میں بھی بیسے لکھ رہا ہوں موسیقی 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 مجھے آئے کے ماسک نہیں چاہیے پیسے رکھ لو نہیں صاحب بھیگ نہیں لیتا میں اچھا رکھو لاؤ دے دی کیا صاحب کیا صاحب کیا صاحب کیا صاحب பریشான் لگرہے نہیں نہیں وہ بس ذرا سر میں درد ہو رہا تھا مجھے معلوم ہے آپ نے پیسے کے ائسے بائک بیچی ہے نا ہاں اس مہینے بجٹ کچھ آؤٹ ہو گیا تھا اور پھر بجلی کا بل بھی بھرنا تھا اور رسم کی تیاریوں پہ بھی کافی خرچ ہو گیا تھا اندازہ ہے مجھ کو میں ایسا کروں گے اگلی مہینے کیلئے اندازہ بھی کسی دوست سے ادھار لے لیے نہیں نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں نے ایک دکان پر بات کی ہے وہاں اگر کام مل گیا تو چار پانچ ہزار تو ملی جائیں گے کیا بات کر رہے ہیں آپ اس عمر میں نوکری کریں گے لوگ کیا کہیں گے جوان بیٹے کے ہوتے وے باپ نوکری کر رہا ہے بگر جوان بیٹے کو اپنی ذمہ داری کا احساس بھی تو آتے جاتے مولے کے سب لوگ پوچھتے ہیں فراس کی نوکری کے بارے میں کہتے ہیں کہ محسن صاحب نے بہت محنت کر کے پڑھا ہے اسے انکر نتیجہ کیا سب برباد اس سے زیادہ تو یہ بہتر تھا کہ میں اپنی بیٹی کو زیادہ پڑھا لیتا گریجویشن کر کے کم سے کم بچوں کو پڑھا تو رہی ہے وہ تو اب بھی جواب کا کہہ رہی ہے پتہ ہے آپ کو شرم آنی چاہیے فراس کی چائے تو نہیں چھنڈی ہو جائے گی یار یہ علی کہاں رہ گیا یار قسم سے چائے بھی بولنی ہے تو کچھ کہہ رہا تھا ہاں یار یار میں یہ کہہ رہا تھا کہ لندن جانے کے لیے بہت خرچ ہے کم سے کم آٹھ نو لاکھ ٹکٹ ویزا اور رہائش بھی صرف ایک مہینے کے لیے تُنہے سب معلومات کر لی ہاں یار بس ایسی اندازہ لگانے کے لیے ہلو کیا ایکسیڈنٹ کونسا ہسپیٹل میں اوکی 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 ہم آرہے ہم آرہے کیا ہوا یار وہ علی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا چلدی چل 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 اسکیوز می چل 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 آگے 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 جل بھی چل آگیا تم لوگ ابھی کیسے ہوا یہ ایکسیڈنٹ سڑک کراس کر کے گاڑی میں بیٹھنے جا رہا تھا اکشے والا مارتا ہوا نکل گیا کردن میں پہنچا گیا ہمیں لگا پتہ نہیں کتنا خطرناک ایکسیڈنٹ ہو گیا اسیوز می آپ رکھ سائیڈ پر ہو جائے ہم مجھے انجیکشن لگا اتنی سی چوٹ میں بھی ٹیٹنس کا انجیکشن لگے جی کھولی چوٹ میں مٹی دھول کے ساتھ ساتھ بیکٹیریہ بھی جسے می داکل ہو سکتا جو اتنا خطرناک ہو سکتا ہے کہ جپڑے آپ اس میں جڑ جاتے ہیں انسان مر بھی سکتا ہے اور بس بس آپ لوا دنگیشن موکہ 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 کٹ کو جائے والو سیاری 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 کٹ اچھا بلا اسلام علیکم آنٹی علیکم اسلام بیٹا کنزا تم نے دوبارہ کچھ مغوایا ہے نہیں امی نہیں آنٹی میں کچھ دینے نہیں آئی تو بھٹا کچھ آنوہ خیریت ہے امی میں نے بلایا منیبا کو آؤ اندھر آؤ سب خیریت ہے ہاں آؤ بیٹا اندھر اندھر بیٹو مونیبا یہ کچھ گرم کپڑے ہیں اگر تم برا نہ مانو تو انہیں رکھ لو میں نے زادہ استعمال نہیں کیا اور کچھ تو بلکل نہیں ان میں سے یہ جان کر خوشی ہوئی کنزا کہ تم اتنی ہمدرد ہو مکر میں ان کی مستحق نہیں ہوں ہاں مجھے معلوم ہے لیکن یہ میں اپنی خوشی سے دے رہی ہوں ایک پہن ہونے کے ناتے رکھ لو رکھ لو بیٹا تو ہمیں بھی خوش ہو جائیں بیچے تم باہر نکلتی ہو کتنی چھنڈ ہوتی ہے پہن لے نا وہ تو کپکے جا چکی ہیں اور ان کے جانے کے بعد میں نے اپنا خیال رکھنا سیکھ لیا ہاں بیٹا کنزا نے بتایا تھا کنزا نہیں آنٹی کنزا کچھ بھی نہیں جانتی میرے بارے میں بیٹا یہ بتاؤ کہ تم کہاں رہتی ہو کتنے بہن بھائی ہیں اور کتنے پڑی لکھی ہیں ایک چھوٹا بھائی ہے میرا میرے ساتھ ہی رہتا ہے یہ آپ لوگ کے پیچھے جو آبادی ہے نا وہ ہی رہتے ہیں ہم لوگ اور گریجویشن کی آئے میں کیا گریجویشن تو پھر تم یہ فور ڈیلیفری کا کام کیوں کر رہی ہو ویسے تو میں ایک چھوٹی سی کمپنی میں مارکٹنگ مینیجر ہوں کنخوا بہت کم ہے خرشہ پورا نہیں ہوتا بس اسی لئے بھائی کی فیس اور یوٹیٹی بلز دینے کے لئے ایک ہسپیٹل میں پار ٹائم جاپ کرتی اور جہاں تک یہ فور ڈیلیفری کی بات ہے تو بائک چلانے کا شوق ہے مجھے تو اسی لئے کرتی ہے آہ بیٹا تو یمیر انتقال کب ہوئے پانچ سال پہلے جب تک وہ حیاتی ہیں تو سارا خرشہ اور پڑھائی کا خرشہ بھی وہی اٹھایا بڑتی ہے اور ان کے جانے کے بعد میں نے کئی کئی مالز میں ازا سیلزگرد کام کیا اور پڑھائی بھی جاری رکھی منیبہ تم تو بہت مہنتی ہو مجھے تو لگا تھا کہ ہاں تمہیں تو لگا تھا کہ میں کوئی خریب سی جنگی میں رہنے والی لڑکی ہوں نہیں نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا تم اتنے کام کرتی ہو اتنی مہنت کرتی ہو تو کوئی اچھی سی نوکری کرلو نا اچھی نوکری کیا ہوتی ہے جسے گھر کا خرچہ پورا ہو جائے مہینے کے آخری دنوں میں ضروریات کے مطابق اگلے مہینے کا انتظار نہ کرنا پڑے تو الحمدللہ میرے تمام خرچے بکھو بھی پورے ہو جاتے ہیں پھر بھی تم اتنی مہنت کے بجائے کوئی نوکری کرلو تمہارا وقت بھی بچ جائے گا وہ بات تو ٹھیک ہے لیکن دھنکی نوکری کے چکر میں جو کام یا نوکری میسر ہے اسے ٹھکرا دینا کہ تو غلط بات ہے اور دھنکی نوکری بھی کبھی نہ کبھی تو مل ہی جائے گی ہر نا بھی میلی تو چلے گا زندگی سروائیوال کا نام ہے مشکلات میں گرنا غلط فیصلے کرنا اور پھر اس سے نکل آنا اس اب تو چلتا رہتا ہے موسیقی 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 یہ میں اپنی زندگی کے ساتھ کیا کر رہا تھا اتنا سب کچھ میسر ہونے کے باوجود بھی لا شکری کر رہا تھا موسیقی اپنے والدین کا دل دکھا رہا تھا آئیڈیل نوکری خودگرضی اور دخاوے کیلئے میں نے کتنا وقت سایا کر دیا مگر اب مگر اب اور نہیں موسیقی نو سر میں نے ایکسپیکٹیشنز کرنا چھوڑ دی ہے بس اتنا جانتا ہوں کہ جس جگہ میں آیا ہوں وہاں بھلے میری سیلری کم ہو لیکن کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی میں نے دس بڑی کمپنیاں کو چھوڑنے کے بعد کسی سے یہ سیکھا ہے کہ جوب کیسے کرنی ہے اور مجھے اپنے آپ پر پورا بروس ہے کہ آپ میرے کام کو دیکھ کر آپ کو سیلری بڑھا دیں گے فراز کو یہ نوکری منیبہ کے توسط سے ملی ہمارے معاشرے میں کتنے ہی نوجوان ایسے ہیں جو اپنی مرضی کی نوکری نہ ملنے پر گھر بیٹھے وقت ضائع کر رہے ہیں فراز اور منیبہ کی زندگی ان کے لیے مثال ہے پریشانیاں سب کی زندگی میں ہوتی ہیں اس سے نکلنے کا ہنر آنا چاہیے ذہن تقلیقی ہو تو سیکھنے کا عمل زندگی بھر جاری رہتا ہے ورنہ زندگی رک جاتی ہے